موسیقی 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 ہے کہ آگے کچھ دیر پہلے کون ٹینٹ میں اسے ٹچ کر رہا تھا دونوں بھاگ کر کیم کی سائٹ کے طرف وپس آتے ہیں اور وہاں پر ان کے آنے سے پہلے کسی نے ٹینٹ اور ہن کا سامن توڑھوڑ دیا تھا ساتھی ہر طرف وہ سلائمی چیز لگ ہوئی تھی دونوں سمجھ چکے تھے کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر ضرور گرت ہوا ہے اوپر سے ان کے فون تک کسی نے ریسٹور کر دیا تھے آس پاس سے کسی کریچر کی آواز ہونے سنائے دے رہی تھی تو اس لئے دونوں رات میں ہی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں بیت کو میپ میں کسی شلٹر کا پتہ چلتا ہے جو کہ یہاں سے دس میل دور تھا اس لئے دونوں اسے شلٹر کے طرف جانے کے لئے راستہ ڈونے لگتے ہیں لیکن وہ کریچر ان کا پیچھا کر رہا تھا ایک پل کے لئے دونوں اس کریچر کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کی آگ اردھوے سے بناوا تھا اور وہ ہر طرف اڑھ کر ٹریول کرتا ہے اس کریچر کی آنکھیں کی طرف دیکھ کر بیت ایک جگہ پر روک جاتی ہے اور اس کی آنکھیں بھی بلو ہو چکی تھی لیکن صحیح سمیہ پر جے اسے ہوچ ملاتا ہے اور دونوں آن سے آگے بھاگتے ہیں کریچر پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اور دونوں گیٹتے پڑتے ایک دوسرے کو سنبھال کر اس کریچر سے بچ کر بھاگے جا رہے تھے ایسے صبح ہو جاتی ہے اور اب تک انہوں کوئی راستہ نہیں ملتا ہے دونوں جنگل میں کھو چکے تھے لیکن پھر بھی جے اسے پرامیس کرتا ہے کہ دونوں یہاں سے نکل کر رہیں گے ایک پوائنٹ پر بیت جے کو کچھ بلنے والی تھی لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں پاتی ہے تب بھی جے کو کچھ دیکھتا ہے اور وہ اس طرف دیکھنے جاتا ہے ادھر وہ گریچر بیت کا سامنے آ چکا تھا جسے دیکھ کر بیت کے آنکھیں پھر سے بلو ہو جاتی ہے ساتھ ہی اسے بھی بہت بہینک ویجن آنے لگے تھے اس کے بار میں وہ گریچر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اسی سمیں جے کا ایک پیر ایک ٹرائپ فز جاتا ہے جے دھتر سے چلانا لگتا ہے کیونکہ اس کے پیر کی اٹھے ٹوٹ کر باہر نکل آئی تھی کسی طرح بیت اس ٹرائپ سے جے کا پیر باہر نکلتی ہے اور اسے سارا دیکھ کر آگے بڑھنا لگتی ہے ابھی بھی وہ گریچر ان کے پاس میں تھا اوپر سے جے زیادہ دور تک چل نہیں پاتا ہے تو اس لئے بیت اکیلے ہی آگے راستہ دھونڈنے جاتی ہے اور جے سے واپس آنے کا فارمس کرتی ہے اس گریچر سے چھپتے چھپاتے بھاگ کر بیت ایک ابنڈنٹ کیلے تک آتی ہے جہاں پر اسے زمین کے اندر ایک بہت بلا ہول دکھائی دیتا ہے اور وہی پر اسے ہیومن اور اینیمل کے اسکین لٹکے ہوئے ملتے ہیں مطلب کہ یہ کلہ کریچر کا گھر تھا ان میں سے ایک ہیومن اسکین کے ہول میں سے کریچر بیت کو دیکھ رہا تھا جس سے دیکھ کر بیت وہاں سے باگتی ہے کریچر ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا تو اسی لئے وہ ایک جگہ پر چھپ جاتی ہے اسے سمجھ کال نام کا ایک پرسن بیت کے مو پر ہاتھ رک کر اسے چھپ کر رہا تھا ہے تاکہ کری کریچر کو اس کا پتا نہ چلے کریچر ان کے پاس تک تو آتا ہے لیکن اسے ان کا پتا نہیں چلتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں کال بیت اور جے کو لے کر اپنے بنکر تک جاتا ہے جو کی زمین کا ملتا ان کی اپ کرنے کے لئے بیت اور جے اسے تینکی بولتا ہے پھر اس کے بعد میں کال سے انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کریچر کو وینڈگو کہا جاتا ہے جو کی فوریسٹ میں کھو گئے لوگوں کی اسکین نکال کر انہیں چاند سمال دیتا ہے اور ان کی سول کے اوپر کبزہ کر لیتا ہے بیسکلی وہ کریچر لوگوں کی سول کو کھا کر اپنی پور بڑھاتا تھا اور کوئی بھی جب اس کریچر کے آنکھوں میں دیکھتا ہے تو پزرس ہو جاتا ہے تو اس لئے بیت کی آنکھیں اس سمعے پر بلو ہو گئی تھی جے کو ان کی کیمپ کی سائٹ سے اس کریچر کا ایک دانت ملاتا جو کی بہت بڑھاتا پھر کال سے بیت کو فسٹڈ ملتا ہے جس سے وہ جے کے زکموں کو ساف کرنے لگتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹچ کرنے پر ہی جے کو بہت درد ہو رہا تھا اور وہ چلا رہا تھا کارل جے کو آواز کرنے سے منہ کرتا ہے نئی تو کریچر کو ان کا پتہ چل جائے گا اور ان میں سے کوئی زندہ نہیں بچے گا پھر اس کے بعد میں کال خود جے کی نکلیو ہیڈیو کو سیدھا کرتا ہے اور بیت اس کی سکین کو ٹاکو سے سلتی ہے اور اس کے اوپر بینڈس لگاتی ہے لیکن اتنے درد کی وجہ سے جے بیوش ہو چکا تھا بیت تو وہاں سے بھاگ کر نکلنا چاہتے تھی لیکن کارل کے مطابق وہ کریچر کے رہتہ ہوئے آدھا راستہ بھی پار نہیں کر سکتے ہیں دونے کریچر کے ہاتھوں مارے جائیں گے وہاں سے بھاہر نکلنے کے لئے کریچر کو مارنا ضروری تھا پھر اس کے بعد میں سب لوگ سو جاتے ہیں اور رات کو پھر سے بیت کو بھائنک سپنا آنے لگتے ہیں اور ان سپنوں سے ڈر کر وہ اٹھ جاتی ہے پھر اسے اپنے پاس فالی جگہ پر ایک سیکریٹ ڈور ملتا ہے لیکن وہ اس سمیں اس ڈور پر دھیان نہیں دیتی ہے اور واپس ہو جاتی ہے اب اگلی صوبے بیت کارل کے ساتھ میں کریچر کو مارنے کے لئے نکل جاتی ہے جے کو وہ دونوں بنکر میں ہی رکھتے ہیں کیونکہ اس کی حالت بہت دکھاراتی پھر دونوں جنگل کی ایک جگہ پر گن لے کر چھپ جاتے ہیں اس دوران بیت کے پیچھے کارل اسے باتاتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی ایڈیسن کو کیمپنگ اور ہنڈنگ کرنے کے لئے اسے جنگل میں لائے تھا پھر اس کریچر نے اس کی بیٹی کی جان لے لی بیت کو یہ بات جان کر بہت ہی برا لگتا ہے پھر اس کے بعد کارل اور بیت وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور آدھے راستے ہی بیت کارل سے الگ ہو جاتی ہے اس سمیں وہ کریچر اسے مارنے کے لئے اس کے اب وہ جا کر بیت کو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کریچر کو مارنے کے لئے کارل نے اسے چارے کی طرح یوز کیا ہے جس پر بیت بہت ہی غصہ ہوتی ہے تب بہت کارل اسے کہتا ہے کہ گولی مار کر وہ بس کریچر کو سلو کر سکتا ہے اس سے پوری طرح ختم کرنے کے لئے اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کرنا ہوگا اب وہ دونوں بنکر میں آتے ہیں اور وہاں پر بیتے دیکھتی ہے کہ جے کے زکموں پر انفیکشن لگ چکا ہے اور اگر جلدی اس ہسپیٹل نہیں لے جائے گا تو وہ انفیکشن سے مارا جائے گا اوپر سے اسے بہت ہی تیج بکھار بھی ہو رہا تھا لیکن جو بھی ہو جائے کارل اب سے بیت کو بانکر سے باہر نہیں جانے دے گا کم سے کم تب تک جب تک کہ کریچر مارانے جائے کیونکہ کریچر کی پاور بیمار لوگوں کو سول کو کھا کر زیادہ پورفل ہوتی ہے اور کارل کو پتا ہے کہ بیت بیمار ہے تب جا کر بیت اپنا سب سے بڑا راز کارل کو بتاتی ہے اصل میں بیت بیسٹ کینسر سے بچ تو گئی تھی لیکن صرف کچھ ٹائم کے لئے اب پھر سے اس کا اوہی کینسر شروع ہو چکا تھا اور اس بار وہ بچ نہیں پائے گی یہ ٹریپ اس کی لائف کی آخری ٹریپ تھی اور اسی لئے وہ اس ٹریپ پر جے کے ساتھ میں آئی تھی تاکہ اسے اپنے کینسر کی بارے میں بتا پائے اسی وجہ سے تو بیت ہر ٹائم اتن پریشان اور دکھی رہتی تھی پھر اس کے بعد میں سبھی لوگ سو جاتے ہیں اور رادی رات کو بیت اس سکرٹ ڈور کو کھول کر اس کے اندر چلی جاتی ہے ڈور کے پیچھے اس بانکر کا بیسمنٹ تھا اور بیسمنٹ کے تھوڑے اندر جانے پر اسے وہاں پر بہنچ سے لوگوں کی سڑی گلی ڈیڈ پورڈیز دکھائی دیتی ہے جس میں کیلے لگے ہوئے تھے اور یہ سب اس جنگل میں کھول ہوئے اور اس کریچر کا شکار بنے لوگوں کی ڈیڈ بوڈی تھی وہاں سے نکل کر بیت جب بھار آتی ہے تو اسے کال پکڑ لیتا ہے اب بیت کو کال کے سب ہی چالیں سمجھ آ چکی تھی اصل میں کال کی بیٹی جب کریچر کا شکار بنی تھی تو اس نے کریچر کو مارنے کا ارادہ بنا لیا تھا وہ جنگل میں ایک سکرٹ بنکر بنا کر اس میں رہنے لگا تھا پھر یہاں پر گھومنے آئے لوگوں کی ہلپ کرنے کے بھانے وہ انہیں کریچر کے لیے چارے کی طرح یوز کرتا تھا تاکہ موکہ دیکھ کر وہ اس کریچر کو مار پائے اور ان ٹرپس تو کال نہیں لگایا تھا جے اور بیت کو اپنے جال میں فسانے کے لیے کیونکیو کریچر کچھ انسان کو مار سکتا ہے تو ٹرپس کو لگائے گا اور جب کریچر اپنے شکار کا اسکن نکالتا تھا تو ان کی ڈیڈ بوڈی کو وہ اپنے بسپین پر جمع کرتا تھا تاکہ فورسٹ آفیسر یا بھی وہاں پر آئے کسی کو بھی شروعات میں اس کا پتانا چلے ساتھی کال اسے بتاتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور بات کریچر کو پتا ہے تو اس لئے جب سے وہ اس جنگل میں آئے ہیں اسے بہنک سپنے آ رہے ہیں جو بھی ہو جا کال نہیں چاہتا تھا کہ کسی بیمار پرسن کی سول کھا کر کریچر اور پورفل ہو اور اس لئے وہ جے کو اپنے چارے کی طرح یوز کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کیونکہ جے کو کوئی بیماری نہیں تھی اور اگر کریچر کو اس کی سول مل بھی گئی تو وہ اتنا پورفل نہیں بنے گا تب بیت اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کے ہزبینڈ کو کھترے میں نہ ڈالیں وہ خود کو اس کریچر کا حوالہ کر دے گی اوپر سے کریچر جب بھی اس کے پاس ماتا تھا تو وہ کچھ ٹائم کے لئے رک جاتا تھا اس ٹائم کو یوز کر کے کال کریچر کو مار سکتا ہے کال کو بھی یہ آئیڈیا پسند آتا ہے اور وہ بیت کی بات مان جاتا ہے اب اس کے بعد میں کال تو سو جاتا ہے لیکن بیت کو پوری رات پر نید نہیں آتی ہے کینسل سے مرنے سے پہلے وہ اپنا ہر پل جے کے ساتھ میں بتانا چاہتی تھی لیکن یاد تو ٹائم سے پہلے ہی وہ جے سے در ہونے والی تھی اب اگل صبح جانے سے پہلے وہ جے کو گلے لگاتی ہے اور جے کے پاس میں جو کریچر کا دانت تھا اب وہ کال سے چھپا کر اپنے پاس پر رکھ لیتی ہے پھر اب جنگل کے بیچ میں بیت کو لے جا کر کال اس کریچر کو بلاتا ہے کچھ دیر کے بعد میں کریچر وہاں پر آتا ہے جسے دیکھ کر بیت اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے تاکہ وہ پزست نہ ہو لیکن اس پر کریچر کال کی بیٹی ایڈیسن کی آوج نکالتا ہے جس وجہ سے کال اسے مان نہیں پاتا ہے اور اس لئے کریچر اسے ہی سکمی کر کے ماس بھاگ جاتا ہے گسنے میں کال واپس کھڑا ہوتا ہے اور اس بار وہ بیت کو دوسرے جگہ لے جاتا ہے جہاں پر ایک فانسی کے فندہ تھا خود کو بچانے کے لئے بیت کال پر اٹیک بھی کرتی ہے لیکن وہ اسے گن پوائنٹ پر لے کر فانسی کے فندے میں لٹکا دیتا ہے بیت کے پیر کے نیچے بس ایک چھوٹی سے لکڑے رکھی ہوئی تھی تو گلے میں فندہ لگنے کی وجہ سے بیت ماری جائے گی کال کا پلان تھا کہ بیت کو وہاں پر لٹکا ہوا دیکھ کر کریچر اس کا اسکین نکالنے آئے گا اور تب وہ اسے مار ڈالے گا لیکن وہ اس لکڑی کو ہٹاتا اس سے پہلے بیت اس کریچر کا دانت کال کے گلے میں گھسا دیتی ہے اور وہ اس سے اس کا چاکو چھین لیتی ہے اب اس کے بعد میں بیت اسی چاکو سے رسی کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب تک وہ لکڑی وہاں سے ہٹ چکی تھی اور بیت کا دم گھوٹ رہا تھا بیت بیوش ہو جاتی ہے اور رسی بھی آدھی کٹتی ہے لیکن لکی لی وہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور بیت وہاں سے زندہ بچ جاتی ہے یہاں پر کال دردردہ طلب رہا تھا تب ہی وہ کریچر اس کے پاس میں آتا ہے اور اسے گھسیٹ کر اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے دوسری طرف بیت کسی طرح خود کو سمالتی ہے اور اسے چاکو کو لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگتی ہے تب ہی اسے وہی کریچر پکڑ کر گھسیٹ تو بھی اپنے کلے میں لے جاتا ہے بیت تو اس کریچر پر اٹیک بھی نہیں کر پاتی ہے کیونکہ وہ اچانک سے گیاب ہو جاتا تھا تب ہی اسے وہاں پر کال کی بھی سکن لٹکوی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھنے کے بعد میں بیت اور بھی زیادہ ڈر چکی تھی اچانک کریچر بیت کو اسی ہول کے اندر فیک دیتا ہے جہاں سے بیت ایک بیٹ پر آ کر گرتی ہے یہ بلکل اس کے سپنوں کی طرح ہی تھا اسے ایسے بھی ویجن آتے تھے کہ بینا آکھو والا کال اس کے پاس میں آ کر اسے ہار مان لینے کو بھوڑا آتا وہ خود کو ہوش ملاتی ہے اور آس پاس دیکھنے پر اسے وہاں کے پتھر پر پرانے آٹھ نظر آتے ہیں جس سے اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ کریچر ہجاروں لاکھوں سال سے زندہ ہے پرانے زمانے میں کچھ لوگ ہیومن کو سیکریفیس کرتے تھے اس کریچر کو خوش کرنے کے لیے اور اسی جگہ پر کریچر کے لیے ہیومن کو سیکریفیس کہہ جاتا تھا پھر تولہ دیکھنے پر بیت کو راستہ ملتا ہے جہاں سے وہ بھار جانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کریچر پھر سے اسے بیٹ پر لافکتا ہے اور ایسا بھار پر لگاتر ہوتا ہے اوپر سے اس کے ویجن میں کال اسے ہار مان لینے کو بھوڑ رہا تھا اور اس لئے تھکھار کر بیت کریچر کے سامنے ہار مان کر خود کو اس کے حوالے کر دیتی ہے اس کے بعد میں اس کی سکین نکالنے کے لیے جب کریچر اس کے پاس میں آتا ہے تو موکہ دیکھ کر بیت اسی چاکو سے کریچر کے اوپر حملہ کرتی ہے جسے کہ کریچر کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور وہ بیت کو یہاں وہاں فیک میں لگتا ہے لیکن جب پھر سے کریچر بیت کو اٹھاتا ہے تو بیت اس چاکو کو کریچر کی باڈی سے نکال کر اس کے سر کو اس کے دھڑ سالا کر دیتی ہے اور وہ کریچر ہمیشہ ہمیشہ کل ختم ہو جاتا ہے لیکن کریچر کے اندر سے ایک یلو سلائمی لیکوڈ ابھی بھی بیت کا پیشہ کر رہا تھا تب بیت پیرو سے اسے توڑ کر ختم کر دیتی ہے پھر اس کے بعد میں بیت کو وہاں سے نکلنے کا راستہ آسانی سے مل جاتا ہے اور وہ جلدی کال کی بیسمنٹ تک آ جاتی ہے لیکن جے ابھی بھی زندہ تھا اور بیت کو کال کے سامان میں سے انفیکشن کی میڈیسین بھی مل جاتی ہے جسے بیت جے کو کھلا دیتی ہے وہ خود کے اور جے کے زکموں پر بھی بینڈش لگاتی ہے اگلی صبح تک جے بہت حد تک ٹھیک ہو چکا تھا وہ دونوں پھر سے جنگت سے باہر نکالنے کا راستہ روڑ رہے تھے کچھ ہی دیر میں انہوں راستہ بھی مل جاتا ہے مطلب کہ دونوں اب پوری ترکے سے سیف تھے اور یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستے یہ مووی بیت نام کی ایک لیڈی کے اوپر ہے جسے بریسٹ کنسر تھا وہ اس بریسٹ کنسر سے ٹھیک تو گئی تھی لیکن وہ پھر سے کنسر کی چپٹ مان گئی تھی اس کا اسبن جیہ اسے جنگل میں ایک ٹپل لکھا رہا تھا بیت کے ٹھیک ہونے کے خوشی میں لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جنگل میں ایک کریچر موجود ہے جو کہ ہچاروں سالوں سے لوگوں کو مار کر ان کے سول پر قبضہ کر لیتا ہے وہی پر کال نام پر قادمی بھی تھا جو کہ جنگل میں جگہ جگہ ٹپ لگائی کرتا تھا کیونکہ اس کی بیٹے کو اس کریچر نے مار دیا تھا اور کال لوگوں کو چارہ بنا کے اس کریچر کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن کال بھی اس کریچر کے دوارے مارا جاتا ہے دیکھا جائے تو اس کریچر بہتی طاقتور تھا اور بیت اسے صرف اس لے مار پائے کیونکہ بیت آلریڈی موت کو چکمہ دے چکی تھی اور اس سے اپنی نہیں بلکہ اپنے پتی کی چندہ تھی اپنے پتی اور خود کے جان بچانے کیلئے بیتھین اپنے جان پر کل کر اسے مار ڈالا وہ دونوں کوشی کوشی اب اپنا گھر پر جا چکے تھے تو دوستو یہ تھا The Consume Movie کا ایکسپریشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینک کو سب سے ضرور کرنا میں آپ سے ملوں کو اگلے ویڈیو موسیقی 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 موسیقی